بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں بھی بیش مار پیشگو پائے جاتے ہیں نجومی پائے جاتے ہیں پامسٹ پائے جاتے ہیں ان کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے مثلاً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال بہت بڑا حادثہ ہوگا کوئی بھی حادثہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا تھا کوئی زرزرہ آ جائے کوئی طفان آ جائے سلاب آ جائے یا کہیں آتشدگی ہو جائے تو فوری طور پر یہ نجومی سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی پیشگوئی کر دی تھی لیکن آج ہم آپ کے سامنے کوچھ عالمی سطح کے پیشگوئوں کی بات کرتے ہیں جن کی پیشگوئیاں اس طریقے سے پوری ہوئیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں امریکی جریدے میں انیس سو ساٹھ کے صدارتی انتخابات سے چار سال قبل پیشگوئی شائع ہوئی کہ اگلا الیکشن ڈیموکریٹ ایک نوجوان چار منگ امیدوار جیتے گا اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی یہ الیکشن جان ایف کینیڈی نے جیت لیا تو امریکہ میں اس پیشگوئی پر تہلکہ مات گیا چار سال قبل ہونے والا آرٹیکل پھر سے چھا گیا جین ڈکسن اس پیشگوئی پر شورت کی بلندیے پر پہنچ گئی بائیس نومبر 1963 کی صبح جین ڈکسن بڑی مصرف تھی اس نے اپنی ایک دوست کو بتایا کہ اس نے جیت سانحہ کی نشاندہ ہی کی تھی وہ آج بھرپا ہوگا اس روز جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا جین ڈکسن نے جان ایف کینیڈی کے قتل کی بھی پیشگوئی اسی آرٹیکل میں کر دی تھی جین ڈکسن کی بہت سی پیشگوئیاں پوری ہوئیں ان میں بہترام کی جنگ انڈونیشیا کے صدر سوئکارنوں کی معذولی نہروہ اور گانڈی کی موت کیمونسٹ چین کا وجود میں آنا شامل تھا اس نے ایک قیشگوئی یہ بھی کی تھی پانچ فروری انیس سو باسٹھ کو صبح سات بجے مشرق کے وسطہ میں کسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو ساری دنیا میں انقلاب لائے گا اور حکومت کرے گا موجودہ صدی کی آخر میں ساری دنیا کو ایک واحد عقیدے پر متحد کر دے گا اس بچے کے ذریعے نیا مذہب وجود میں آئے گا جو خدا تعلیٰ کی دانائی اور حکمت کا سبق دے گا سب لوگ اس پر ایمان لائیں گے دنیا کو اس عظیم شخص کو روحانی قوت کا احساس انیس سو سی تک ہو سکے گا اس کے بعد دس سال میں دنیا کی حالت بدل جائے گی انیس سو انینامے تک وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا جین ڈکسن کی اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لوگ منتظر رہے شاید ڈکسن سے وقت کا تیین کرنے میں غلطی ہو گئی ہو تاہم اس پیشگوئی کے پورا نہ ہونے سے جین ڈکسن کی شورت کو دھچکا لگا اور اس کے پیروکاروں کا اس پر سے اعتماد بھی متزلزل ہوا جین ڈکسن کے ہاتھ میں عجیب و غریب لکیریں تھی جن کا وجود ان سے پہلے مومن نہیں پایا گیا تھا کمر کی اُبھار پر چاند کا نشان تھا اور اس پر ایک ستارہ ایک خانہ بدوش عورت نے اس کو بچپن میں دیکھ کر بتایا تھا کہ اس کا دنیا میں بڑا نام اور مقام ہوگا اس کی اکلودانش لا محدود ہے اس عورت نے جین ڈکسن کو ایک بلورین گولہ بتا رہے توفہ دیا تھا اور کہا تم اس کی اہل ہو چنانچہ جس وقت جین دنیا کے کسی معاملہ سے متعلق معلومات حاضر کرنا چاہتی تو اس گولے پر اینہ مارک سے نظریں جمع دیتی یہ شاید اللہ دین کے چراغ کا کام کرتا یا حمزاد کو حاضر کر دیتا تھا جس معاملے کو لے کر وہ گولے پر نظریں جمع تھی اس میں متعلقہ مناظر اور کیفیات نظرانے یا معاملے کے رموز منکشف ہونے لگتے بعض وقت حالت خواب میں بھی کچھ معلومات اس سے حاصل ہوتی اور اکثر وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی تھی جین ڈکسن کی طرح بابا وینجا کی پیشگوئیاں زبان زدہ عام ہیں ان کی پیشگوئیاں وقتاں فوقتاں شائع ہوتی رہتی ہیں تاہم اسلامیک سٹیٹ داش کے عروج کی پیشگوئی بھی اس نے کی تھی جو کچھ لوگوں کو یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہی نظر آ رہی تھی جب داش کے عروج کا سفر لوگوں کے سامنے آنے لگا اور جس طرح سے وہ طاقت پکڑ رہے تھے اس کے پیش نظر بابا وینجا کی پیشگوئی ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی تھی بابا وینجا کے مطابق دوہزار سولہ میں بریازم یورپ کے ملکوں کو مسلمان اکثریت پسندوں کے حملوں کا سامنہ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں یورپ کو بھاری جاننی اور مالی نقصان ہوگا یہ پیشگوئی اس طرح سے پوری ہوتی ہی نظر آ رہی تھی دوہزار سولہ میں کہ کئی جگہوں پر مسلمانوں کی طرف سے حملے ہو رہے تھے اور ان حملوں کو کچھ لوگ بابا وینجا کی پیشگوئی سے تعبیر کر رہے تھے وینجا نے دوہزار ایک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے دوہزار چار میں سنامی ایک سیاہ فارم اوباما کے امریکی صدر بننے کی پیشگوئی بھی کر دی تھی سوویت یونین ٹوٹ نے چرنوبل کے حادثے سٹالن کی تاریخ وفات روسی آبدو کرس کی تباہی اور دوہزار دس میں ارم مالک میں ابرنے والی انقلابی تحریکوں کی پیشگوئی بھی بابا وینجا کی طرف سے کی گئی تھی بابا وینجا کون تھی اس کے بارے میں بھی ذرا ملاحظہ کیجئے یہ خاتون اکتی جنوری انیس سو گیارہ کو بلغاریا کے شہر ونجیلا میں پیدا ہوئی مقامی زبان میں بابا مومر خاتون کو کہتے ہیں وینجا بچپن میں نیلی آنکھ اور سنہری بالوں کی وجہ سے خوبصورت تو تھی ہی ساتھ ذہین بھی تھی اس سے روحانیت سے دلچسپی تھی اس کا کہنا تھا کہ لڑکپن میں طوفان نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا جس سے اس کی آنکھیں میٹی سے بھار گئیں اس کے بعد بینائی ہر طرح کے علاج اور کوشش کے باوجود بحال نہ ہو سکی انیس سو پچیس میں اس نے نابی ناؤں کے سکول جانا شروع کیا اور دین سال تک وہاں تعلیم حاصل کی یہاں اس نے بریر رسم و خط پیانو بجانا سلائی کڑھائی اور کھانا پکانا سیکھا سوتیلی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنے بھائیوں کی دیکھ بال کے لیے اپنے گھارا آگئی اس کا گھرانا کافی غریب تھا تمام لوگ میند مزوری کرتے تھے ہو گئی جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور کہا کہ وہ انقریب مر جائے گی مگر خلاف توقع وہ صحتیاب ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی روحانی قفتوں کی شہرت ہونے لگی وینجا دعویٰ کرتی تھی کہ اس کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس خاتون کے پاس مافوکل فطرت طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ مستقبل کی باتیں بتایا کرتی تھی وینجا کی پیشگوئیوں کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں چین دنیا کی سب سے بڑی قوت بن جائے گا دوہزار تیس میں زمین کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی آئے گی دوہزار اٹھائیس میں انسان طوانائی کا ایک میں ذریعہ تلاش کرے گا سیارہ زہرہ کی جانبے ایک انسانی خلائی مشن بھیجا جائے گا دوہزار تیس میں خطبین پر جمعی برک پگل جائے گی اور سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی دوہزار تیس میں مسلمانوں کو بریعظم یورپ پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا یہ ایک مرتبہ اپھیرہ ملازہ فرمالی جئے اس نے کہا کہ دوہزار تیس میں مسلمانوں کو بریعظم یورپ پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا یورپ کے زیادہ تاری سے خلافت کے تحت آ جائیں گے جبکہ اس کا مرکز روم ہوگا دوہزار چھالیس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق انسانی آزار بنا سکے گا دوہزار چھالیس میں ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ غیر معمولی استحار استعمال کرے گا جیسے درجہ حرارت اچانک گر جائے گا دوہزار گیارہ میں انسان اور روبورٹ کو ملاکر سائی بورک کے نام سے نئی مقلوب وجود میں لائی جائے گی دوہزار چوون میں جانور ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے نصف انسان بن جائیں گے بائیس سو اٹھاسی میں ٹائم ٹریول ممکن ہو جائے گا دوسرے سیاروں سے تعلق بنیں گے چوبیس سو اسی میں دو مسنوعی سورج آپس میں ٹھکرانے سے زمین پر تاریخی چھا جائے گی اور پچاس سو اناسی میں سیونٹی نائن میں دنیا ختم ہو جائے گی وجہ کے مطابق پچاس سو اناسی میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا یہ ابھی خاتمہ بہت دور ہے سردرسام بات کرتے ہیں مسلمانوں کی خلافت کی وینجا کی پیش گونیوں کے مطابق بیس سو چھالیس میں مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے گی یہ اور مسلمانوں کی خلافت کے تسلط میں آ جائے گا اس سوالے سے وینجا شاید درست کہہ رہی ہیں ویسے تو مسلمانوں کی خلافت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دوہزار تئیس میں ترکی میں خلافت یہ قائم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ترکی میں کبھی بھی خلافت بحال ہو سکے یا قائم ہو سکے لیکن مسلمان جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں داشت کی حوالے سے اگر وہ اسی طریقے سے آگے چلتی رہتی تو دوہزار چھالیس سے کہیں پہلے مسلمانوں کی شاید خلافت قائم ہو جاتی لیکن داشت اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو چکا ہے جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی تھی ظلم و تشدد بیو کر رہی تھی ہمارے ضرور کرتے ہیں لیکن اگر وسیط سر تناظر میں دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا سرسر ظلم ہے جبر ہے زیادتی ہے ستم ہے بات ہم کر رہے ہیں مسلمانوں کی خلافت کی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی داشت جیسی تنظیم بنا کے ہی خلافت بحال کرنی ہے یا جنگیں لڑکے خلافت بحال کرنی ہے بیس سو چھالیس میں خلافت بحال ہوگی یا خلافت قائم ہو جائے گی یورپ میں یا دیگر ممالک میں تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور سربان بنا دیا گیا ہو کوئی اور احتمام کر دیا گیا ہو تو بیس سو چھالیس تک کا انتظار کرتے ہیں کہ یورپ میں خلافت قائم ہوتی ہے یا نہیں ونجا کے مطابق خلافت قائم ہوگی تو اس کا مرکز غوم ہوگا خلافت کے حوالے سے یا دنیا میں پیش آنے والے ایسے ہی واقعات کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ شاید دنیا میں ایک اور ڈکسن جنم لے لے ایک اور بابا ونجا آ جائے ایسی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے آئندہ ہی پیش کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ